پولیس کے ذریعے خطرناک نتائج بھوکتنے کی دھمکیاں دی گئیں سادر لیڈی ہیلتھ ووکر رکسانہ انور کا الزام کیا پنجاب پولیس ہمارے تحفظ کے لیے نہیں ہے؟ مال روڈ کو مانڈل ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں رکسانہ انور کی گفتگو پولیس کو بھی اسی مشن پر لگا دیا ہے کیا پنجاب پولیس ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے نہیں رکھی گئی؟ کیا وہ نیہتی خواتین وہ دھمکیاں دینے کے لیے رکھی گئی ہے؟ ابھی پولیس کے ذریعے دھمکیاں دلوائی گئی ہیں کہ اگر دھرنا ختم نہیں کیا گیا تو پھر آپ خطرناک نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گی ہم خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور اس یہ والے سے بات کرتے ہیں سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک طرف یہ دھرنا ہے دوسری جانے آپ نے وضاحت کر دی یہ معاملہ سلجتہ نظر نہیں آ رہا یہ سیاست ہے یا کوئی اور مقاصد ہے؟ میرے خانے مکمل طور پر سیاست ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے ابھی میں نے آپ سنگے موزوائن دھمکیاں دیں آپ کو بتائیے کسی نے ان کو کچھ کہا ہے دو دن سے وہ بیٹھی ہوئی ہے کسی نے ان کو کچھ کہا ہے کسی نے کوئی دھکا مارا ہے کوئی کچھ کہا ہے میرے سے تو جب بھی بات ہوئی ہے اور میں نے اپنے شکریہ صاحب سے بھی کہا ہے کہ ان کو ضرور بیٹھیں دیجئے وہ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو بالکل نہ روکیے بلکہ حفاظت کریے آپ ٹریفک دیورٹ کروا دیجئے تاکہ ان کو تنگی نہ ہو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے حضرت مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس نے دھمکیاں دی ان کو وہ پتائیں نا یہ تو بڑی ایکسپرٹس ہیں ہاتھ چیز ریکارڈ کر لیتی اگر کسی نے ان کو دھمکی دی ہے تو کیا کچھ ریکارڈنگ وغیرہ ہے ان کے پاس کہ آپ یہ بتائیے کہ دو دن کے عرصے کے اندر کسی پولیس والے نے ان کو کچھ کہا آپ کے سامنے ہی ہے نا بیٹھیں نہیں ہو میرا نیسیار کسی نے ان کو کچھ کہا ہے یا کوئی ایسی بات کہی ہے مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں میں نے دو تین دفعہ اس بات کا بیان دے دیا ہے یہ ایک ڈائنگ کارڈر تھا نون لیگ کی حکومت اس کو ختم کر دیا تھا یہ بات دو ہزار نو میں ڈائنگ کارڈر ڈکلیئر ہو گئی آج دس سال کے بعد اگر اس کارڈر کو دوبارہ زندہ کیا تو ہم نے آکے کیا ہے تیرہ ہزار جوبز ہم کریئٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اور یہ بات ایک دفعہ نہیں دس دفعہ میں پیس کے سامنے بتا چکی ہوں نمبر وان اگر مجھے ان کے ساتھ بہت 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 مسئلہ ہوتا تو شاید میں نوکلیاں نہ کرواتی نمبر دو امبارڈنڈ یہ چیز ہے کہ ان کی چار ہزار خواتین اور انہوں نے کوخاص اس کے بارے میں تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی چار ہزار خواتین ان کی دیورنگ سروس انتقال کر گئی ان کی امولیومنٹس دو ہزار پارہ سے پھنسے گئے تھے اٹھالیس کروڑ روپئے بنتے تھے ہم نے آکے اس حکومت میں آکے وہ اٹھالیس کروڑ روپئے سنکشن کروائے اور ہم نے کہا کہ وہ خواتین جو دیورنگ سروس ان کا انتقال ہوا ہے ان کے لوائکین کو اور ان کے جو بنتے ہیں وہ ان سب کو پیسے دے دیا جائے تیسری امپورٹن چیز ہے یہ سروس سکچر کی بات کر رہی تھی یہ کہہ رہی ہے جو ہاری پروموشن نہیں ہوئی تو آپ یہ پوچھ دیجئے آپ خود چلے جائیں ٹی جی آفس میں ٹھوٹی فور تھاؤزن خواتین کی لسٹیں بنانا کو آسان کام ہے تین مہینے سے ان لسٹوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے گریونس کے لیے دسٹرکس کے اندر وہ لسٹیں بھیجی گئیں کہ بھئی یہ آپ لسٹیں چیک کر لیں دیکھ لیں آپ کی ان کے سینئیورٹی صحیح طریقے سے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہم مجھ سمائے نہیں آتی دیمانڈ کسی چیز کی یہ ہمارا ایک گریڈ اوپر کر دیجئے میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں آپ دیکھیں نا ایڈوکریشن جو بیسک ایڈوکریشن دیڈی ہیلپ ورکرز کی وہ انیشلی تو ایک اور میکٹر کی تھی اور یونیفارمٹی نہیں ہے ان کی ایڈوکریشن کے اندر اس لیے آپ گریڈ جو ہے نا اس طرح دے نہیں سکتے ان کو اس طرح کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور گریڈ کوئی ایک دن میں دیتا نہیں ہے انہوں نے بات کی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ساری ان کے ڈیمانڈ ہم نے قبول کر لیے مان لیے اور آج اس وقت نہیں یہ میرے پاس پہلی دفعے آئی ہم نے اسی دن سے کام اس پر کرنا شروع کر دیا یہ میرا خیال ہے کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ یہ کام ہونے لگا ہے تو انہوں نے کہا کام سے کام کر رہے اس بات کر لے لے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بھی دھرنا مار دیا آنکھیں 44,000 خواتین جو ہیں یہ ہمارے پاس اس وقت as lady health workers جو ہیں کوئی امکلائید ہیں آپ دیکھ لیجی کتنے لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں مجھ تو کوئی اندازہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق I have no idea ڈائی تین سو چار سو خواتین اگر بیٹھی نہیں ہے تو بڑی ہمت ہے ان کی کے بیٹھی بھی پتہ نہیں کس کے حق کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہی اور کہا واقعی اگر کسی پولیس والے نے دھنکی دی ہے تو مجھے بتائیں میں پولیس والوں سے پوچھوں گے کہ وہ کیوں دھنکیاں دے رہے ہیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو دھنکی دے یہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے وہ تو بلکہ مجھے کہیں کہیں تھی بلکہ مجھے دھنکی دے کے کہیں تھی کہ آپ بھی ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے بعد آکھ اس کرسی پہ بیٹھیں میں نے کہا جی بھر آپ جا کے سکتی تھی ان کو آپ بتائیں جی بہت شکریہ سبای وزیرا سہت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی